سلام علیکم ویورز www.online.com کے جانب سے انسٹرکٹر عبداللہ لیب کے خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سیکھ رہے ہیں میں سے اکسل 2007 دوستو آج کی کلاس کے اندر آج کی ویڈیو کے اندر ہم جو ہے مارک شیٹ بنائیں گے اور ہم دیکھیں کہ مارک شیٹ کے اندر جو ہے کس طرح کام کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کون کون سے فارمولیہ استعمال ہوتے ہیں تو دوستو میں نے مارک شیٹ کیلئے کچھ سٹکچرز کچھ ڈیٹا وغیرہ میں نے اپنے اکسل کے ڈاکومن کے اندر انسٹ کیا ہوا ہے اور اکسل میرے پاس اوپن ہے سب سے پہلے میں اس کو اوپن کرتا ہوں یہ ایک سکول ہے اس کا جو ہے کچھ ڈیٹا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس سٹوڈنٹ آئی ڈی ہے پھر سٹوڈنٹ نیم ہے پھر بورٹ ہے گروپ ہے سکول نیم ہے پھر کلاس ہے پھر ہمارے پاس رول نمبر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس سبجیکٹس ہے انگلیش اردو اسلامات پیزکس اور میت ہمارے پاس پانچ سبجیکٹس ہے ٹوٹل مارکس ہمارے پاس جو ہے چار سو پچیس ہے اور اس میں سے آپ ٹینٹ جو ہے وہ یہ مارک سے جو کہ ان سٹوڈنٹس نے حاصل کی ہے ٹھیک ہے باقی یہ تو جس ڈمی ڈیٹا ہے آپ جو ہے ڈالے یا نڈالیس کی اتنی ضرورت نہیں ہے رول نمبر تک کی لیکن ہمارے لئے جو نمبر وغیرہ ہے جو حاصل شدہ نمبر ہے اور اس کے بعد جو فارمولے ہیں وہ ہمارے لئے جو ہے انتہا یہ ہم ہے تو ہم اس حصے کے اندر اپنا کام کریں گے تو دوستو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ کا انگلیس سبجک کردو سبجک اسلامیات پیزیکس میت وغیرہ کی یہاں تک جو ہے یہ حاصل شدہ نمبر سے اور یہ ٹوٹل مارک سے ٹوٹل مارک سے ہمارے ہیں چار سو پچیس اس میں سے حاصل شدہ مارک کتنے ہیں یہ حاصل کی گئی ہے تو اس کو ہم سم فارمولے کے ذریعے جمع کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے لیکے یہاں تک اور انٹر کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہی کتنے جو ہے نمبر حاصل کی گئی ہیں نیچے تک جو ہے ہم اس کو سلک کریں گے اس خانے کے ساتھ اور پھر کنٹرول ڈی کے ذریعے ان سب کو جو ہے ہم کیا کر دیں گے جناب کہ ہم اس کو فیل ڈاؤن کریں گے اور سب کا ہمیں پتہ چلے گا کہ کس کی کتنے مارک سے ٹھیک ہے اب پرسنٹیج نکالنے کے لئے کہ پرسنٹیج کس کی کتنے ہے اس کے لئے ہم یہاں پر ایک فارمولے استعمال کریں گے آپ ٹین مارکس کو جو ہے ڈیوائیڈ کریں گے ٹوٹل مارکس کی اوپر اور پھر ملٹیپلائے کریں گے ہنڈرڈ کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ جو پرسنٹیج آ رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس اشاریہ کے بعد جو ہے زیادہ نمبرز آ رہے اور یہاں پر یعنی کہ ڈیسیمل نمبرز زیادہ ہے اشاریہ کے بعد اس کو راؤن کرنے کے لئے چھوٹا کرنے کے لئے ہم راؤن کا فارمولا ہے اس فارمولے کو ایڈیٹ کرتے ہیں if to پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور شروع سے جو ہے راؤن کا فارمولا لگاتے ہیں بریکٹ لگاتے ہیں اور آخر میں یہاں کہتے ہیں کہ بھئی آخر میں ہمیں دو ڈیسیمل چاہیے ٹھیک ہے بیکٹ کو بند کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کو نیچی تک جو ہے سیلیکشن دے دیتے ہیں اس کے بعد کنٹرل ڈی کر کے فارمولے کو فیل ڈاؤن کیا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کا ان سب کا پرسنٹیج نکال کہ کس کا کتنے پرسنٹیج جو ہے بن رہا ہے اس کے بعد سٹیٹس کا ہمارے پاس ایک ہم نے ایک کولم بنایا ہے سٹیٹس سے مراد ہے کہ اگر یہاں پرسنٹیج جتنا بھی ہو ٹھیک ہے پرسنٹیج سو ہو پچاس ہو اسی ہو جتنا بھی ہو لیکن اگر ایک پرچہ رہ جائے یا ایک پرچہ فیل ہو جائے اتحانات کے اندر تو اس صورت میں اگر ایک پرچہ یہاں پر اگر آپ کی پرسنٹیج پچاس سے اوپر بھی ہو لیکن ایک پرچہ پھیل ہو تو اسٹوڈنٹ جو ہے فیل تصور کیا جاتا ہے اسی لئے یہاں پر سٹیٹس چیک کرنے کے لئے ہم پرچوں کا جو ہے وہ بھی ریزلٹ نکالتے ہیں کہ کوئی پرچہ رہے تو نہیں گیا ہے پرچہ یعنی کہ پرچہ رہے کوئی پرچہ رہے تو نہیں گیا ہے اس کے لئے ہم جو ہے سیمپلی ایک فارمولا استعمال کرتے ہیں کاؤنٹ ایف اور ہم جو ہے ہمیں پتا ہے کہ پچیس نمبر سے اگر کم کوئی کسی پرچے میں اگر ایک سٹیٹس نے پچیس سے کم نمبر دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پرچہ جو ہے اس کا فیل ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے اس سارے رینج کے اندر جو ہے پھر اس کے بعد یہ رینج میں نے دیا کاؤنٹ ایف کو کاؤنٹ ایف فارمولا ہم آلڑی پڑ چکے ہیں اور قومے کے بعد میں ڈبل کوٹس کے اندر لکھ دیتا ہوں کہ دیکھو تلاش کرو لیس دن ایکل ٹو لیس دن ٹونٹی پائیف ٹھیک ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ پچیس سے کم کے جو ہے وہ دیکھو کہ کوئی ہے یا نہیں ہے اس کے بعد او کر کے اس کو نیچے سلک کر کے میں نیچے تک جو ہے فارمولا کو فیل ڈاؤن کرتا ہوں ٹھیک ہے کنٹرول ڈی کر کے اور اب جو ہے ہم نے یہاں پر ان کو گریڈز دینے ٹھیک ہے تو گریڈز کے لئے جو ہے ڈیفنیٹلی ہم اپنے اس پرسنٹیج کو جو ہے بنیاد بنائیں گے یہاں ریمارچ دیں گے یا فیل ہوگا یا جو بھی ہوگا ہم یہاں پر جو ہے اس کو دیتے ہیں یہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں ایف کا فارمولا ایف اور ایف کے بعد جو ہے ابھی ہم اور کا ایک کنڈیشنل فارمولا ہے وہ ایف کے اندر ہی استعمال کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اور کا بریکٹ سٹارٹ ہوگا ہم اس کو کہیں گے کہ اگر یہ سٹیٹس یعنی اس کے اندر اگر کوئی پرچہ گریٹر دن یعنی یہ سٹیٹس اگر zero سے اوپر ہوئی ہے یعنی کہ zero سے اوپر سے مراد ہے کہ اگر یہ ہمارے پر جو سٹیٹس کا یہ خانہ ہے اس کے اندر اگر zero سے اوپر کی کوئی ویلیو آئی اور ایک کوما لگاتے ہے یا یہاں پر ٹھیک ہے یا تو یہاں پر اگر 33 سے یہاں اگر zero سے بات اوپر چلی گئی یا یہاں پر اگر 33 سے بات نیچے آگئی ٹھیک ہے یہاں پر اگر 33 less than is equal to 33 ٹھیک ہے 33 یا اگر یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس خانے کے اندر پی ٹو کے اندر اگر 0 سے بات اوپر پڑ گئی ہے وہاں پر 33 سے بات نیچے آگئی تو پھر ہم اس کو بن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور قوم بن کرتے ہیں اور اس کے بعد ایف کے اندر اس کو بتاتے ہیں کہ پھر وہ بندہ فیل ہوگا ٹھیک ہے ادر وائز کیا کرے کہ آپ ان کو گریڈز دے دیں قومہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے ایف ٹو کنڈیشنز ہے سارے ابھی گریٹر دین ایکل ٹو ہو 33 سوری 80 80 پرسنٹ سے اوپر ہو تو پھر ایف ون دے دینا آپ گریڈ اگر ایسا نہ ہو پھر ایف لگاتے ہیں بار بار جو ہم ٹو کنڈیشنز دیں گے یہاں پر اگر یہ گریٹر دین ایکل ٹو ہو 70 کے تو قومہ قومی کے بعد ایف گریڈ دے دینا پھر قومہ ایف اگر یہ خانہ گریٹر دین ایکل ٹو ہو 60 کے تو 60 کی جو ہے آپ قومہ لگایا اور قومی کے بعد جو ہے آپ اس کو بھئے کہ بھئے اس کو بی گریٹ دے دو پھر قومہ اگر ایسا بھی نہ ہو تو پھر ایف اس خانہ یہ خانہ اگر گریٹر دین ایکل ٹو ہو 60 کا یعنی 50 کا تو پھر جو ہے آپ اس کو سی گریٹ دے دو اگر ایسا نہ ہو تو ایف یہ خانہ اگر greater than equal to ہو 40 کا تو پھر آپ اس کو degrade دے دینا نہیں تو پھر کومہ لگاتے ہیں پھر کہتے ہیں اگر ایسا بھی نہ ہو تو if اگر یہی خانہ کہی greater than equal to ہو 33 ٹھیک ہے تو پھر کومہ لگاتے ہیں پھر آپ ایسا کریں کہ ای گریٹ دے دے otherwise یہ بندہ فیل ہے ٹھیک ہے یہ ایک فارمولا ہم ایک ہی خانے کے اندر لگاتے ہیں اور ایک ہی یہاں سے جو ہم اس کو ویڈیو دے رہے ہیں باقی جب ہم فیل ڈاؤن کریں گے تو ہمارا فارمولا نیچے تک جو ہے کام کرے گا اب جتنے بھی بریکٹ سے ہم نے سٹارٹ کیا ان سب کو بند کرنا پڑے گا ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ بلکہ سات آٹھ اوکے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی بریکٹ اگر کم ہے تو پھر یہ اٹومیٹکلی ٹھیک کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس نے سی گریٹ دیا نیچے تک اس کو فیل ڈاؤن کرتے ہیں ٹھیک ہے سب کے گریٹز آ رہے ہیں لیکن اگر یہاں پر ہم کسی ایک بندے کا پرچہ اگر سو سے کم ہوگا فوریزمپل یہاں پر میں ان کے پرسنٹیج تو چپن ہے لیکن اور سی گریٹ بھی ہے لیکن اگر اس کا پرچہ میں کم کر دو چوبیس کر دو تو اٹومیٹکلی یہ فیل ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر جو اسٹیٹس ہو جائے گی ایک پرچہ پیل ہے تو یہ بندہ بھی فیل ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ اے ون گریٹ کا مالک ہے لیکن اگر یہاں پر ایک پرچہ اس کا 23 یا 24 ہو جائے گا تو یہ فیل تصور کیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک پرچہ جو ہے وہ فیل ہے یہاں پر آپ کو نظار آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اس کی پرسنٹیج ہے 75 پرسنٹیج کی حساب سے تو اس کا ایک گریٹ ہونا چاہیے لیکن یہاں ہے فیل اسی لئے ہے کہ اس کا ایک پرچہ جو ہے وہ فیل ہے تو دوستو امید ہے کہ اس سے آپ کو بہت ہیلپ ملی ہوگی اور نیکس جو ہے ہم ویڈیو کے اندر ایک اور شیٹ پڑھتے ہیں تب تک کیلئے انتظار کریں اللہ حافظ